اسلام علیکم اسلام علیکم ویوائرز امید ہے آپ سب خیریات سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مقاہم رکھے ہمیشہ خوش رکھے تو آج میں موجود ہوں ایک دیہات میں جہاں پہ میں آپ کو آج سیر کراؤں گا دیہات کی اور دیہات میں جو جو فصلے کاشت کی جاتی ہیں جو جو فصلے گوئی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی فصلے ہیں جو ہم مال مویشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کون کون سی ایسی ہیں جو ہم اپنی اجناس کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے خورات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں تو سب سے کہلے دیکھیں یہ میرے پیچھے برسین ہے جس کو ہم برسن یا برسین کہتے ہیں یہ ہم مال مویشی کے چارے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں ہم یہ اشارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مال مویشی ان کے چارے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یہاں پہ دیکھیں میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ابھی گندم کی جو فصل ہے وہ کاشت کی گئی ہے ابھی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ یہ گندم کی جو فصل ہے یہ کاشت ہو چکی ہے اور آجتہ آجتہ یہ جیسے بڑھتی جائے گی اور یہ آجتہ آجتہ پھر پک کے تیار ہوتے جائے گی آپ اپنے موسم میں اپنے وقت پہ یہ پک کر تیار ہوگی اس طرح اگر میں بات کروں تو یہ ہماری خوراک کے لئے فصل تیار کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں تو یہ جسے ہم شوگر کین کہتے ہیں بطور ہم اس کو اپنے جناس ہیں یا ہماری جو ایک روزمرہ کی استعمال میں ہم روزمرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں جسے شوگر کین بھی کہتے ہیں جسے ہم گنا کہتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں چینی کے لئے گڑ کے لئے شکر کے لئے استعمال ہم کرتے ہیں اس کو تو یہ فصل ہم ایزے خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو اپنے مال موشیوں اپنے مال موشی کے چارہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو تھا شوگر کین جسے ہم گنا کہتے ہیں اب ہم آشتہ آشتہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ایسی کون کون سی فصلے ہیں جو جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ خوبصورت اور پیلے رنگ کے پھول نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ اسے ہم سرسوں کہتے ہیں جس سے ہم جو سرسوں کا تیل ہم وہ نکالتے ہیں اور اسی سرسوں سے ہم جو ہے وہ سرسوں کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی سرسوں سے نکالا جاتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ نے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے چینل کو تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ